اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم جو ہے فرسٹ یئر کا نیا ڈاپک سٹارٹ آ رہے ہیں ٹاپک ایلی پروٹیکشن ان کنزلیشن آف انوائرمنٹ ہم اپنے محول کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں اور بیالوجی ہماری کیا مدد کرتی ہیں اپنے انوائرمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ جو ہے ہمارا پہلے جو چپٹر ہے اس کا آخری ٹاپک ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بسکس کرنا ہے افیکٹ آف انڈسٹری اولائزیشن جو انسان نے انڈسٹری لگائی ہے اس کا کیا افیکٹ پڑا ہے ایک طرف تو نوڈاوٹ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے انسان نے اپنا لیننگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی کر لیا ہے انسان کا جو رہن سین آج سے سو سال پہلے تھا آج اس سے کہیں انپروڈ ہو گیا ہے انسان نے گاڑیاں پر یوں پروڈیوز کر لیے ہیں ایڈیون ایروپلین پروڈیوز کر لیے ہیں اس طرح انسان نے انڈسٹری اولائزیشن سے مختلف دمائیں بنا دی ہیں جس سے انسان نے اپنی زندگی کو سیو کر لیا ہے یہ تو انڈسٹری اولائزیشن کا ایک پہلو ہے جس سے انسان کی جو زندگی ہے اس کا سٹینڈرڈ بہتر ہوا ہے وہاں دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس انڈسٹری اولائزیشن سے جو ویسٹ میٹیل پروڈیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پانی کو ہماری فضاء کو ہمارے زمین کو آلودہ کر رہے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ کو انریپیئرے بل لاس دے رہے ہیں جو شاید ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں ایسا ہو جائے گا کہ یہ جو زمین ہے پرائے عرض ہے یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوگی اور یہاں پہ سارے کے سارے جو جمدار ہیں وہ اس پالوشن کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے تو انڈسٹری اولائزیشن کا جہاں ایک طرف انسان کو فائدہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف ایک ایسا نقصان ہو رہا ہے جس کو انسان صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہا تو بیالو جی نے انسان کو اپنے انوائرمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی بیالو جی نے انسان کی مدد کی دیکھیں اس نے مدد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ بیالو جی کا کیا رول ہے اس انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے پہلا جو سکتا ہے پی اٹینشن کو دا پرابلم انسان جو ہے اس کو ایک پرابلم نہیں سمجھ رہا بیالو جی نے انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پالوشن بھی آج جو ہے ایک مسئلہ ہے تو پہلا جو بیالو جی کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ پی اٹینشن کو دا پرابلم کہ کم از کم اسے ایک مسئلہ تو سمجھا جائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہماری جو زمین کے لیے ہے پرابلز کے لیے ہے ہماری علاج کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ پہلا کردار ہے دوسرے نمبر پہ بائیو ریمیڈییشن یہ بہت انپارٹنٹ شارٹ پویسٹن ہے اقصر اگزامینیشن میں پوچھا جاتا ہے ہم بائیو ریمیڈیشن کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائیو ریمیڈیشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ نیونگ آرگنیزم کو یوز کرتے ہوئے جب انوائرمنٹ سے ہم پالوشن کو کم کرنے کی کوشش کریں تو وہ بائیو ریمیڈیشن کہلائے گی یہ اس کی ڈیفنیشن ہے جہداروں کو استعمال کرتے ہوئے پالوشن کو کم کرنا بائیو ریمیڈیشن کہلائے گا اس کی ایک اگزامپل ہے الڈی کو آج یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہیوی میٹلز کو انوائرمنٹ سے سک کیا جائے الڈی جو ہے ان کو چوس لیتے ہیں الڈی انہیں یوز کرتے ہیں اپنی فراغ بنانے کے لیے تو ہیوی میٹلز کو انوائرمنٹ سے نکالنے کے لیے الڈی کا یوز کیونکہ الڈی لینک آرگنیزم ہے اور پالوشن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوئے تو یہ الڈی کا یوز کیا کہلائے گا this is known as بائیو ریمیڈیشن تو بائیو ریمیڈیشن کی ڈیفنیشن اور اس کی میں نے آپ کو ایکزمپل بھی بتا دی کہ اس کی کیا ایکزمپل ہو سکتی ہے بائیو ریمیڈیشن اور پالوشن ہے اس کی بجا سے بہت ساری سپیشیز دنیا سے ختم ہوگی اور آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری اور سپیشیز بھی دنیا سے بلکل واپ آٹ ہو جائیں گی اور ہماری آنے والی جنریشن انہیں دیکھ بھی نہیں پائیں گے تو بائیو ریمیڈیشن نے کیا کیا لسٹ آف انڈینجر سپیشیز بنا گی انڈینجر سپیشیز سمجھئے گا کیا ہے ایسی سپیشیز جو دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار اتنی جو تھوڑی تعداد میں جو سپیشیز دنیا پر اس کے جاندار موجود ہیں وہ انڈینجر سپیشی کہلائے گی ایسی سپیشیز جس کو ایکسٹنکشن کا خطرہ ہے دنیا سے وہ ختم ہو جائے گی اب بیالوجس نے کیا کیا ان کی ایک لسٹ بنائی انڈینجر سپیشیز کی لسٹ بنائی تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے ان کو کسی جگہ پر بچایا جائے ان کی پروڈکشن کے لئے کوئی جگہ مخصوص کی جائے سو دے ہیں لسٹ آف انڈینجر سپیشیز انڈینجر سپیشیز انڈینجر سپیشیز وہ انہوں نے ایک لسٹ بھی بنائی ہے اور ان کو سیو کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں تو یہ تین رول ہیں بیسیکلی بیالوجی کے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لئے بیالوجی نے کردار ادا کیا ہے ایک تو اس نے پروڑم کی طرف توجہ دلائی ہے بائیون ایڈینجر سپیشیز کا طریقہ انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے اور انڈینجر سپیشیز کی لسٹ ترتیب دی جا چکی ہے اور ان کو بچانے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں یہ تاری سارا بیالوجی کا کردار اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی کیا سیٹویشن ہے ہمارے ملک پاکستان میں پالوشن جو ہے وہ بہت ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس کو پاکستان کا قومی مسئلہ نیشنل پروگرم اس کو جو ہے کانسیڈر کیا جاتا ہے وارٹر پالوشن جو ہے یہاں پہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اس کی بجائی ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور انڈسٹی جو ہے ویسٹ میٹیریل کو ٹریٹ کرنے کے لئے کے پہلے اس کو ٹریٹ کیا جائے اور اس سے جو زیادہ ہارنکھل چیزیں آؤں نکال کے پھر اس کو جو ہے اگرارنک میں جانے لیا جائے یہ ہے ٹریٹ میٹ تو پاکستان جیسا جو کنٹری ہے وہاں پہ یہ اس طرح کا کام نہیں ہے جیسا ویسٹ میٹیریل ہے ویسا ہی وارٹر ریزرز میں اندر یہاں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اب اس کا وارٹر پالوشن کا نتیجہ کیا ہے بہت ساری جو ایسی سپیشیز ہیں جو پانی کے اندر فریش وارٹر کے اندر رہتی ہیں وہ جو ہے وہ ٹکلائن کا شکار ہے ان کی تعداد میں کم ہی آتی جا رہی ہے فیشیز کام ہو رہی ہیں اور اس طرح سے تھریٹ ہے فریش وارٹر میں جو زندگی ہے اس کو خطرہ رہا ہے یہ جو ہے پاکستان کی کنڈیشن ہے وہاں پہ وارٹر پالوشن جو ہے وہ بہت زیادہ لیتریٹی کا سیٹویشن کریمیٹ کا تو کیا ابھی ری سیٹ ڈیز میں لاہور کو دنیا کے دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے پالوشن لیول میں پہلے نمبر پہ انڈیا کا کنٹری ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان کا لاہور آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے پالوشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے لو کوالٹی کا پیٹرول ہوتا ہے لو کوالٹی کے پیٹرول میں لیڈ ڈال دیتے ہیں لیڈ کی ایک ٹاکزک میٹل ہے تاکہ جو ہے آواز کام آئے گھاڑی میں سے تو اس لیڈ کی وجہ سے جب دھوان نکلتا ہے اس میں لیڈ جو ہے وہ فضاء میں بہت زیادہ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لیڈ فری پیٹرول یوز کریں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو سیل کریں تو پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہم لیڈ والا پیٹرول یوز کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس دونوں کو چیک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ کہ ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن اور کنزرویشن کے لیے بیالو جی نے کیا رول پلے کیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی باقی ہم دیکھیں گے نیکس لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھے گا